ویلکم نیٹ کا اگزام ہو چکا ہے انسر کی سے سبھی اسٹوڈنٹس نے اپنے اپنے مارکس چیک کر لیے ہیں اب انتظار چل رہا ہے کہ فائنل ریزلٹ آئے اپنی رینک پتا چلے اور ایم بی بی ایس کے اپنے کیریئر میں آگے بڑھیں آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے پریزنٹ ہیں ہمارے ایک ریپیٹر اسٹوڈنٹ عمر افتخار شمس جو کہ مزفرپور بیہار سے بیلونگ کرتے ہیں انہوں نے شاہین سے ریپیٹ کیا ہے اور انسر کیز کے ایکارڈنگ ان کے اس وقت سکس ہنڈر اینڈ تری مارکس آئے ہیں ویلکم ٹو اسٹوڈیو آپ ریپیٹر اسٹوڈنٹ ہیں ذرا اپنے پریپریشن جرنی کے بارے میں ہم لوگوں کو بتائیں اسلام علیکم وارہ حمد اللہ پہلے جو لازٹ یر سے اور اس یر میں میں فرق بتاتا ہوں مجھے کیا بینیفیٹس ملے سب سے بڑی یہاں کی روٹین جو اس میں مجھے مدد ملی اس وجہ سے میرا مارکس مطلب لازٹیر سے اور اس یر میں لگو کچھ 300 مارکس کا اینکریمنٹ علم دللہ اور پھر ہوں کی سیڈول وگایا رہا دیکھا جائے تو وہ مطلب ہے کہ اسٹریکس سٹاٹنگ میں آپ کو لگے گی لیکن جب اسے فاؤلو کرے جگے آپ اس عادت میں آ جائے گی وہ اس کدر بہترین آپ کو بنا دے گی آپ سٹڈی کر پاتے اس حساب سے آپ کو 8 to 9 آوری سٹڈی آور مل جاتے ہیں علم دللہ پانچ بکتی ناماز مل جاتی ہیں اس وجہ سے اسٹڈی ایک بار سر اپنی فیمیلی کے بارے میں باتا ہے کیا آپ فیمیلی بیگراؤنڈ ہے میری مادر جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے اور فادر جو ہے وہ ساودی ریبی آم میں جوب کرتا تو آپ کا یہ فرس ریپیٹ تھا نو سر یہ سیکنڈ ریپیٹ تھا ٹوالف آپ نے کہاں سے کیا پھر کہاں سے ریپیٹ کیا پھر کیسے شاہین میں آئے زر ایڈیل میں بتا ہے ٹوالف میں نے سر وہ ہوم ٹاون سے کیا سر اور پھر ریپیٹ میں نے باہر کوٹا بے گاڑھا کیا تھا پھر میں یہاں شاہین میں آیا جب مجھے انفرم ہوا کہ شاہین کے انسٹیٹوٹ ہے یہاں بیدر میں ایسا ہو رہا ہے پھر میں نے یہ سوچا کہ کاس میں اپنا فرس ریپیٹ یہاں سے کرتا تو میرا ایک سال اور بچ جا تھا جب دورف کیا تھا تب آپ نے نیٹ کی تیاری کی تھی نیٹ کیا تھا سیلس ریپریشن کیا تھا پھر فرس ریپیٹ آپ نے کوٹا سے کیا اور سیکنڈ ریپیٹ کے لیے پھر آپ شاہین بیدر ہے تو کوٹا میں ریپیٹ کرنے کے باہر شاہین بیدر کا نام آپ نے کیسے سن لیا سر ایک فیملی فرنٹ ہے انہوں نے مطلب یہاں کیا سکولی ریٹر نے انفرم کیا انہوں نے بھائی پاپک بتایا بھائی اور پھر میں یہاں دونے یہاں ہمارا بھائی اور پسٹیر میں یہاں پر جو ٹیچنگ کے ٹرم میں اور اور بھی شیڈول کے ٹرم میں کوٹا کی پڑھائی اور یہاں کی پڑھائی میں ڈیفرنس کیسا لگا آپ نے پرسٹ آف آسے ہاں ڈیسٹریکشن ڈیروں جو وہاں ہے وہاں مطلب آپ رہیے گا تو آپ کو جب چاہے تو سو رہے ہیں جب چاہے تو سو رہے ہیں جب چاہے تو موائل جتنا چاہے یوز کر رہے ہیں لیکن یہاں سب سے بیش بات ہے یہاں تو موائل نہیں ہے پہلی بات اور پھر پانچ وقتا نماز مل رہا تو آپ گناہوں سے بھی بچے بھائیں وہاں سے وہاں ہاں گے ہیں کہ یہاں سے بیش بارش پر ڈیلی بات ہے اور دوسرا بات یہاں فیکلٹیز جو to the ncrtc ڈیسٹریکشن ڈیسٹریکشن یہاں سے بہترین بات ہے یہاں پر ٹیچرز کے ساتھ کیسا انٹریکشن رہا اور کونسا سبجٹ فیبریٹ تھا سبجٹ فیبریٹ تھا فیبریٹ سا بولو گا تو مجھے تینو ہی بڑابر ہو لگتے تھے کیونکہ تینو وقت اسے این برابر آتھارا تھا لیکن سب سے زیادہ میں بیولوجی کو بولوں گا ندیم سر نوٹس مطلب وہ بہت زیادہ کام ہے ندیم سر کے نوٹس ساتیس سر کے نوٹس اور انفیکٹ سرنواز سر کے نوٹس بھی بہت زیادہ مجھے مدد ملے یہاں اس پہلے میں مجھے ارگنی سے بہت ڈر لگتا تھا لیکن یہاں کے جب میں نے اس کی پریکٹیس کیا ارگنی کے لئے گارہ تو وہ بھی الحمدللہ بہتر ہو اور یہاں پہ مینجمنٹ کے ساتھ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا مینجمنٹ سر بہت بہتری نیا کے مطلب اگر ہم لوگ ہر چیز سے دیکھیں جیسے کہ اگر آپ کو صبح اٹھنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس وہ یہاں مینجمنٹ وارڈین ایبلیول کرا ہے کھانا کے ایک روٹین کے لئے وارڈین ایبلیول ہیں پھر جا کے ہر ایک سلس سیڈیول مطلب ادھر سے ادھر سیڈیول ذرا بھی نہیں کر بڑھایا آپ کے سلس سیڈیول سے کافی امپریز جائیں ایک بار بتائیں جو خاص کے جو اور باہر کے سسٹوڈنٹ ہے جو شاہین کا سسٹم نہیں دیکھے ہیں کیا شیڈیول آپ کو یہاں پر فولو کرتے ہیں کتنا بجے اٹھتے ہیں بلکک شروع سے تو سوو یہاں ہم لوگ پانچ بجے ہم نے جگہ دی جاتا تھا تھا فضل کے نماز بات ہوتی تھی فضل کے نماز بات ہم ریڈی ہوتے تھے اور پھر ہمیں ایک گھنٹہ سلس شڑی ہم لوگ بیٹھتے تھے ساڑے چھے سے ساڑے ساڑے ساتھ تک بات پھر ناسکتے کو جاتے سے بات پھر کلاسز سٹارٹ ہوتی تھی پھر کلاسز سٹارٹ ہوئی سٹارٹنگ میں تو کلاس کی سیڈیول ایسی تھی سیوڈ ٹھوٹی فائی سے فور فورٹی فائی تک ایسا کلاسز چلتی تھی بعد میں اسے جنوڑی میں سر لوگ نے سیڈیول چنچر کا اور بہترین کر دیا ملتا تھا ساڑے سفر گیا اسے لٹین کے سافر ٹھوٹی فائی سے لے کر ingo 1 7.45 ہم ایک وارڈن ہے جو آپ کو وائٹ کریں گے کہ یہ مت کرو یہ مت کرو کچھ ڈسٹرکٹر خوڑا ہے تو 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 بہترین بات اور پھر ایک رات میں نماز سکھ نماز بات پھر سلیپنگ روڑی اوکے گھر سے جب آپ یہاں پر آئے تھے تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنا سکور کر کے جائیں گے مجھے بس بیٹر سب کے لگتا کہ یہ دیسیزن ہے جو میں نے سکر کرنے کا سہی لیا کیا تو میں اس ہی میں وہ تاہم میرے سٹارٹنگ گک میں نے ایک بھی لگ جیسے سر سب سے انٹریکٹ ہوتا گیا وہ سب سے ملا کھدیر سر موکی سر والتاف سر کے باتیں سب سے سنی تو مجھے اندر سے کنفیڈنس کا مجھے لگتا ہے ایس رزلٹ کو لے کے گھر پر کیا ریاکشن ہے گھر والے آمدرلہ خوش ہے لہتا ہر سے بہت زیادہ بس دعا کوئی میسیج ہے جو آپ سوڈرنس کو دینا چاہیں گے میں تو یہ بولوں گا کہ باہر جو رہتے ہیں وہ ڈیسٹریکشن وہ مین لوگوں سٹڈی نہیں کرنے جیسے ہمارے سر نے بھی جیسے ہمارے سر نے بھی کہا کہ اتنا کچھ ٹف نہیں جیتنا لوگ سمجھ رہے ہیں جیسے ٹف ہے یہ تو وہ نہیں اس کال کا بھی آپ کوششن دیکھ سکتے ہیں جیسے ہمارے سکتے ہیں جو آپ کوششن دیکھ سکتے ہیں تو آپ کوششن دیکھ سکتے ہیں تو میرل لوگوں کو بہر دکت کراتا لوگ اس طرح پورا سکتے ہیں تو آپ کوششن دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہاں ایسا نہیں ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ایکزام کو ایٹمت کرنے کی آپ کی کیا سٹریجی تھی محک میں ایٹمت کرتا ہاں کچھ بھی ڈیفرنس بیالوجی ڈیمیسٹی ہی Ivy اور اگزام کے جب last کا ٹائم آیا تو پریشر اپنے کیسے مینج کیا ہے وہ بھی تک بھاری کام ہوتا ہے مطلب last جو موق میں نے دیا تھا اس میں تھوڑا مارک ڈاؤن ہو گیا تو میں یا پھر میں اپنے وہ دیریکٹر سر سے ملا فیزک سے کیمیشتری تو انہوں نے پھر باتایا کہ دیکھو کچھ مطلب نہیں آپ نے باقی موق دی اس میں اچھے مارک آئے ہیں بس یہ تھوڑا سا پریشر جاہاں رہنے ہو جانا ہے پریشر مینج کرنا ریلیکس رہنا ہم لوگ بات کر رہے ہیں عمر افتخار شمس سے عمر افتخار شمس نے ریپیٹ کیا ہے انسر کیس کے ایک آرڈگن کے سکس ہنڈرڈ اینڈ 3 مارکس آ رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ نیٹ کا اگزام تف نہیں ہوتا لیکن ڈسٹریکشن سے فری رہنا ہوتا ہے اور شیڈول کو فالو کرنا ہوتا ہے تو ریزلٹ ضرور آتا ہے تھانکس ایلٹ